سوال پوچھا گیا تھا کہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ کوٹ میریج کی ہے یعنی کہ گھر سے بھاگ کر عدالت کے ذریعے نکاح کیا ہے اب الحمدللہ ہمارے والدین مان چکے ہیں کیا اب ہم اعلان جو ہمارا نکاح ہوگا وہ نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا سوال آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ کوئی شخص بھاگ کر نکاح کرے چھپ کر نکاح کرے اس کے بعد دوبارہ پھر نکاح پر ایک اور نکاح کر لیں تو کیا دوسرا نکاح منعقد ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر وہ پہلے مثال اگر وہ بتاتا ہے تو پھنس جاتا ہے ابھی پہلے نکاح کیا ہوگا ہے تو والدر کہے کہ تم نے کیسے نکاح کر لیا تو بہت مسئلے مسائل بنتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں تنہیں باب کو بتائیں کہ کیا یہ نکاح کرنا ہے جائز ہے کے نہ جائز ہے آپ سے درخواست ہے اگر آپ چینل پڑھنے ہوئے چینل کو سبسکرائب کیلئے ہیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں یہاں فالو کر کر آگے شیئر ضرور کر دی بھی گا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے ہم بھی online نکاح پڑھاتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہوتے ہیں وکیل بھی موجود ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے ایک دوست تھے میں اس کا نام مل لینا چاہتا آپ سے تو ان کی منگنی ہو گئی آپس میں ٹھیک ہے تو اب جب منگنی ہوئی ہے پتہ ہے کہ رشتہ ہو جانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب ان کا دل چاہا کہ ہم بات کریں لڑکی کا بھی دل چاہا کہ لڑکے کا بھی دل چاہا اب ویسے بات کرتے ہیں تو گونے گار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویسے بات کرتے ہیں تو گونے گار ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یعنی کی جیسے کہ ایک جگہ پر چار بندے بیٹھے ہوئے تھے چار پانچ بندے پانچ بندے بیٹھے ہوئے تھے جو لڑکا تھا وہ خود بیٹھا ہوا تھا دو بندے بیٹھے ہوئے تھے دو وکیل بیٹھے ہوئے تھے دو گواہ بیٹھے ہوئے تھے جو وکیل صاحب تھے دو وکیل تھے تو ایک تو لڑکی کا وکیل بن گیا ایک لڑکی کا وکیل بن گیا اور لڑکا ہم بازاد خود وہاں پر موجود ہے اگر بعض دفع ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی دوروں ہی نہیں ہوتے جیسے ہم بعض دفعہ نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا بھی موجود نہیں لڑکا بھی موجود نہیں ہے اب ہمارے پاس یہاں پر کل چار بندے بیٹھے ہوگی ایک گواہ لڑکی کی طرح یعنی کہ ایک لڑکی کا وکیل بن جائے اگر دوسرے لڑکے کا وکیل بن جائے گا اب دونوں وکیل جو ان سے ہے وہ ان کی طرف سے کیونکہ انہوں نے اپنا وکیل ان دونوں کو منا دیا ہے اب یہ دونوں یعنی کہ ان کے طرف سے قبول کر لے گی سامنے تو گواہ بیٹھے ہوں گے تو اس طرح نکاح ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ہم مختصر سے فیس لیتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگ گنے گار نہ لیکن اس کے اندر کچھ ہم تفصیل پوچھتے ہیں اس کے بعد تو ایسی ہمارے بھائی اس نے کیا تاکہ وہ گنے گار نہ ہو شریعت نے نکاح کو آسان کی بھر 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 شریع نکاح حلال ہو جائے آپ حلال ہو جائے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں یہ نکاح جو ہوتا ہے شریع نکاح ہوتا ہے اور جب تک یہ ذہن نشین کبھی بھی آپ نے ایسا کرنا ہو یہ سوچ سمجھ کر کریے گا کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ مرد کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ایسا کیونکہ اصل جو نکاح ہوتا ہے وہ وہی نکاح ہوتا ہے جو ماں باپ کی رضا بندی کے ساتھ کیے جائے اور وہی نکاح کامیاب ہوتے ہیں میرے تجارب آئے گی وہ نکاح کامیاب ہوتے ہیں جو والدین کی رضا بندی سکھی جائے تو اللہ اللہ رہاں اعلان کھی جاتے ہیں اگر تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے والدین راضی ہے منگنی ہو چکی ہے سب معاملہ ٹھیک ہے اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر یہ ایسا کر لیجئے تاکہ آپ گناہ کے اندر نہ آ پا جائے تو اس طرح نکاح ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھی گا کہ وہ شوہر کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ پیار محبت کر رہے ہیں اور اندر پاگل ہو گئے نہیں جب ماما پر رضا مند ہو چکے ہیں کہ آپ کا نکاح کرنا ہے بات پکی ہو گئی ہے نکاح رہی ہو اس وقت آپ یہ قدم اٹھا لیں ایسے فضول کے اندر دو چار دن کی ملاقات ہوئی اور آپ اس پر پکے ہو گئے میں ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں شوہر طلاق نہیں دے رہا ہوتا یاد رکھی نکاح قبول کا ایک اختیار ہے اس کے بعد جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا آپ طلاق نہیں لے سکتے ہیں یہ میں خواتین کو بتا رہا ہوں کبھی بھی یہ کام کریں سوچ سمجھ کے کریں پھر طلاق کے پاس اختیار چلا جاتا ہے طلاق ایک تک مرد کے پاس چلا جاتا ہے تو کبھی بھی راہ چلتے مسافر سے نکاح نہ کریں جب بھی کرنا ہو والدین کی نظامندی سے کریں اور والدین جہاں آپ کا رشتہ پکا کریں اور آپ کو پتہ نکاح ہمارا ہو جانا ہے تو اس وقت کریں اور میں لڑکوں سے یہ بات کہتا ہوں اگر خدا رہ خانس نے کر لیا ہے تو کسی کو پریشان نہ کریں ٹھیک ہے تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ نکاح کر لیا اب انہوں نے ہمارے دو دوستوں انہوں نے نکاح تو آپس میں کر لیا اب حلال ہو گئے وہ اب بات چیت کرنا ان کے لئے حلال ہے کتنا سمپل سا آسان طریقہ ہے حلال ہوگی نکاح کرنا تو لڑکی چاہے کینیڈا بیٹھی ہو امریکہ بیٹھی ہو جہاں مردی بیٹھی ہو نکاح ہو جاتا ہے تو کسی نے شمکر نکاح کیا کسی بھی طریقے سے نکاح کیا اگر ہماری نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی کماہت کی بات نہیں ہے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے نکاح پر نکاح دوبارہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجموعیت ہے بہت کچھ سیکھنے کو بلا ہوگا آپ کو دعا بے یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے گا اور فیس بک پیج پر فالو کر کر آگشیں ضرور کی دیئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ